اچھا میرے بھائیو اب تیسرے ٹاپک کی طرف آ جائیں جو آج کا کرنٹ افیر ہے وہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں سندھ میں عمر کورٹ ایک جگہ ہے جہاں پر ایک ایٹین گریڈ کے آفیسر میڈیکل ڈاکٹر تھے انہیں ظلمن توہین مذہب کا الزام لگا کر ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے چند نمک حرام قسم کے پولیس آفیسرز نے قتل کر دیا اور اب تو پولیس کی اپنی فائنڈنگز آ چکی ہیں اس کے بعد کئی آفیسرز کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے ان پر ایف آئی آرز بھی ہو گئی ہیں اور اس میں میں کریڈٹ دوں گا سندھ کی عوام کو سلوٹ ہے ان کی دلیری کو سلام ہے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر مولویوں کے اکسانے کے اوپر ایک شخص کو نہاک توہین مذہب کا الزام لگا کر قتل کیا گیا اور عوام الناس اس کے حق میں نکلی ہے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اور نہ صرف نکلی ہے بلکہ اپنی بات منوائی ہے یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے سندھ کی عوام کو پنجاب کے لوگوں کو بھی کیپی کے لوگوں کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اس بچارے کا فیس بک ہیک ہوا تھا اس نے پولیس کو خود بتایا ہے کہ بھئی یہ اتنے مہینوں سے کسی اور کے استعمال میں ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس کا تعلق خود اس فرقے سے تھا جن لوگوں نے اس کے قتل کے لیے ساری پلاننگ کی یعنی بریلوی فرقہ پرانی اس کی پوس دیکھیں ربیل اول کے اوپر لگی ہوئی ہے اس کے پیج کے اوپر پولیس والوں کو بتایا لیکن پولیس والوں نے بجائے اس کی داد رسی کرنے کے ایکسٹرائٹ جوڈیشل طریقے سے اسے قتل کروا دیا اور وہاں کا ایک سندھ کا وزیر تھا اس کی گرنٹی کے اوپر اس نے گرفتاری دی کراچی میں وہ جا کے روپوش ہو گئے تھے ایک ہوتل سے ان کو پکڑا اور پھر تین چار مختلف پولیس کے گروپس کے حوالے کرتے کرتے راستے میں ان کو شہید کر دیا اور اس پہ اکتفانی کیا ان کی لاش کو آگ لگا دی یہ مسلمانوں کا حال ہے اور وہاں ایک ہندو جو ان کا ڈرائیور تھا اس نے جان پر کھیل کر لاش ریٹریف کی جو تھوڑی بہت بچ گئی تھی اور اسے دفنایا سلام ہے جی اس ہندو کو بھی اور اس نے انسانیت نبھائی جو مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان نہیں یہ کام کر سکے آج تو سارے باتیں کر رہے ہیں نا لیکن اس وقت یہ دلیری دکھانا بڑی بات تھی اس ڈاکٹر کی بیٹی ہے اس بچاری کی ویڈیو آئی بھی ہے کوئی رقیق الکلب انسان وہ ویڈیو دیکھ نہیں سکتا کس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے اس کی بیوی کو باقی رشتہ داروں کو لیکن ڈیٹائی کے ساتھ انہوں نے کام ڈال دیا اس سے ایک ڈیٹ ہفتہ پہلے کوئٹا میں ایک اور پولیس آفیسر نے نمک حرامی کرتے ہوئے ایک اور بندے کو توہین مذہب کا الزام لگا کے قتل کر دیا اور وہ بھی ویڈیو کا کونٹیکسٹ کیا تھا پشتوں میں ریکارڈ ہوئی بھی ہے وہ خود بھی مسلمان تھا اس نے بعد میں مازد بھی کر لی اس کے بعد اس کے ہوتل کو بھی آگ لگا دی پھر حوالات میں اسے چھپایا گیا تو وہاں پولیس والے نے اسے قتل کیا اور بعد میں جرگے کے ذریعے معافی بھی کروا لی اور ہماری سٹیٹ سوئی پڑی بھی ہے جب تک ان لوگوں کے گھروں میں یہ آگ نہیں پہنچے گی نہ انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی ہمارے پولیٹیشنز ہمارے ریاستی اداروں کے لوگوں کی بچیاں بچے جب اس توہین مذہب کا شکار ہو کر قتل ہوں گے نہ پھر انہیں حیاء آئے گی اور انہیں خیال آئے گا کہ مسلمان کس تکلیف سے گزر رہے ہیں پاکستان کو جہنم بنا دیا ہے ان نون سٹیٹ ایکٹرز نے ڈھٹائی کے ساتھ عمر کورٹ کے مولوی پولیس آفیسرز کے گلے میں ہار پین آ رہے ہیں وہاں کے پولٹیکل لیڈر بھی ایک پیپلز پارٹی کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بلاول بھٹو صاحب اب کس مو سے آکے آئین اور قانون کی بات کریں گے اسمبلی میں کھڑے ہو کے جبکہ ان کے اپنی جماعت کا بندہ ہار پین آ رہے ہیں اور پھر بقیدہ ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ہے پھول کی پتیوں کا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح کا ریڈ کارپٹ دیکھا ہے اور وہ بھی فقریہ ایک مسلمان کو قتل کر کے اس میں گھومتے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو اور یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو نمک حرام ہے اتنا شوق ہے نا تم لوگوں کو جنت کمانے کا حرام خورو اپنی نوکریوں سے ستیفے دو باہر نکل کے جو کرنا ہے وہ کرو تمہیں بھرتی کیا تھا سٹیٹ کے ساتھ وفاداری کے لیے تم نمک حرامی کرتے اپنی سٹیٹ کے ساتھ اور اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ یہ دین کے ساتھ کوئی وفاداری ہے وہ تو ثابت ہو چکی کہ دین کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں وہ جلی الزمات ہیں اگر اصلی بھی ہوں الزمات تب بھی یہ نہیں کر سکتے کیا صحابہ اکرام مردوان نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو جب قید کیا تھا تو رسول اللہ کی جازت کے بغیر انہیں قتل کر دیا تھا حضرت عمر کی تو خواہش تھی کہ قتل کیے جائے تو حضرت عمر نے یہ حرکت کی تھی کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ غداری کرتے اور رات کے وقت جا کے سارے قیدی قتل کر دیتے انہیں پتا تھا کہ دنیا میں نظام ایسے نہیں چلتا لیکن یہ اتنے نمک حرام ہے کہ یہ لوگ ریاست سے تنخواہ لیتے ہیں اور عوام کی حفاظت کے لیے انہیں بھرتی کیا جاتا ہے عوام ٹیکسز دیتے ہیں اور عوام اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں ان کے پاس جاتے ہوئے یہ اندر جناب بندوں کو مار دیتے ہیں مشکل کر دیا ہے انہوں نے ایک عام بندے کے لیے انصاف کا حصول میں آپ کو بتاؤں دوہزار سولہ میں جب ممتاز قادری کو فانسی ہوئی تو مجھے ایک اہل حدیث عالم نے فون کیا بہت بڑے عالم دین ہیں سکسٹی پلس ان کی اے جب مجھے کہنے لگے کہ ہمارے نمازی زور لگا رہے ہیں کہ ہم غیبانہ نمازی جنازہ پڑھیں ممتاز قادری کا میں نے کہا کیوں کہتے ہیں جی وہ شہید ہوئے میں نے کہا شہید ہوئے وہ اپنے ادارے کے ساتھ اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی کرنے والا شہید ہے اور سب سے بڑی بات کہ تم وعبی لوگ ان کو تو وہ کافر سمجھتا ہے آج اگر وہ قبر سے نکل آئے سب سے پہلے تمہیں قتل کرے گا جو تمہیں کافر سمجھے اس کا غیبانہ نمازی جنازہ تم پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو اپنے ہی جنازہ پڑھ رہے ہو کیونکہ وہ قبر سے نکل آیا ہے تو تمہیں نہیں چھوڑے گا اور اگر یقین نہیں آتا تو اس ممتاز قادری کا نام بیچ کے جس قادم رزوی نے یہ ٹی لپی کھڑی کی تھی اس نے مسجد کے باہر ڈاکٹر اقبال کے مزار کے پاس کہا تھا ازان کے لیے کہا تھا کہ وعبیاں دی ازان تھا کہ اترام ایت سوران دی سور نے کہا تھا نا تو وعبیوں تمہیں آیا بھی نہیں آتی ہے کہ تم انہی لوگوں کے جنازے پڑھتے ہو جو تمہاری ازان کا بھی اترام نہیں کرتے حالانکہ ازان تو وعبیوں کی نہیں ہے ازان تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے اور خادم رزوی کا بھی کیا گسور ہے یہ رزوی جس کی وجہ سے اپنے آپ کو کہتا تھا آمزہ بریلوی ان کا روانی اببہ اس نے کہا ہے کہ جو یہ وعبی لوگ ہیں ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے جب پوچھا گیا کہ ان کے بیچے نماز پڑھ لیں ان کی اپنی نہیں ہوتی پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ لیں ان کا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہے عام گھر میں جس طرح نماز مجبورن ہو جاتی ہے ان کافروں کے مسجدوں میں آپ پڑھ سکتے ہو کفار کہا کس کو اہل عدیس کو اور دیوباند کو وعبی آلہ حضرت دونوں کو کہتے ہیں حالانکہ آلہ حضرت کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ کفار کی مسجدیں نہیں ہوتی بیت الحمد کہتے ہیں کہ وہ لکھیں مسجد نہیں لکھنے دیتے آٹھ بریلویوں کی حکومت آگی نا یہ دیوباندیوں اور علیہ دیسوں کو بھی کہیں گے مسجد لکھنا بند کرو کیونکہ مارے عالی حضرت نے کہا تھا یہ کفار کی ہیں یا کھول ہیں گے تو آڑے کھولو تو اسی پڑھ دو انہوں نے غیبانہ نمازی جنازہ پھر پوچھا گیا ازان انہوں نے کا ازان کا کیا اترام ہے بس صرف نبی الاسلام کے نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں اور اللہ کے نام پہ عز و جل باقی ان کی ازان کا جواب بھی نہیں دینا نہ ان کی ازان کا کوئی اترام ہے تو بھئی خادم رزوی نے پھر یہی کہنا تھا نا آگے سے کیونکہ اللہ حضرت کہہ کے گئے ہیں پھر جو احکام شریعت میں انہوں نے پھٹے اٹھائے ہیں ان کے انہوں نے کہا کہ وہابی اہل حدیث ہوں دیوبندی ہوں شیعہ ہوں اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا نیچری ہوں سرسید احمد خان کے نیچر میں مانے والے لوگ یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں زبیہ مردار ہے البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے یہود و نصارہ آلہ حضرت کے نزدیک بہتر ہے کس سے اہل حدیث سے دیوبان سے شیعہ سے اور قادیانیوں کے ساتھ ان کو شامل کیا ہوا ہے اور میں کہہ کدھا جنازہ پڑھن لگے ہو اللہ کے شکر ہے پھر انہوں نے غیوانہ نوازے جنازہ نہیں پڑھا یعنی کہ اپنا نہیں پڑھا اور مجھے اسٹیبلشمنٹ کی پولیسیز سے بنیادی اختلاف ہے ہمیشہ سے اس زمانے سے جس زمانے میں آج جو جماعت اس وقت مظلوم ہے یہ ان کے ساتھ مل کے باقیوں پر ظلم کر رہی تھی میں اس زمانے میں بھی کہتا تھا کہ ان کو پولٹیکل لینڈسکیپ سے الگ ہو جانا چاہیے لیکن یہ ان کا کریڈڈ ہے کہ دوہزار سولہ میں انتیس فروری کو انہوں نے ممتاز قادری کی پھانسی کو ایکزیکیوٹ کیا اور دن ایسا چوز کیا کہ چار سال کے بعد برسی آئے کیونکہ انتیس فروری چار سال بعد آتا ہے ویسے فروری ٹھائیس کا ہوتا ہے یہ جان بوجھ کے انہوں نے انتیس فروری کی ڈیٹ رکھی تھی دوہزار سولہ میں ورنہ ہر سال وہاں برسی ہونی تھی تو وہ برسی تو مار گیا کیونکہ دن ہی نہیں آنا کس طرح مناون اگر اس وقت یہ دلیری نہ دکھاتے اس وقت کے پرائم نیسٹر آرمی چیف یا چیف جسٹس تو یہ جو آپ کو آج واقعات نظر آ رہے ہیں ان کی تعداد سیکنوں میں ہو جاتی ہے ڈیلی بیس کے اوپر ظاہر ہے پچیس کروڑ عبادی کا ایٹم بم ہے اس میں یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو لیکن اس حوالے سے قانون سازی بھی کوئی ہونی چاہیے بھائی آج کل آپ کو پتہ ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پولٹیکل گورنمنٹ مل کے نا آئین میں بیسویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس امت کے اوپر رحم کھائیں اس بیسویں ترمیم میں ٹو نائنٹی فائف سی کے ساتھ ایک شک ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی شخص توہین سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے ورنہ یہ ٹو نائنٹی فائف سی جب اس طریقے سے رہے گی بغیر اس کی تفصیلات کے تو اس کو لوگ مس یوز کرتے رہیں گے کوئی حرج نہیں ہے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں چپ کر کے ڈالیں بیچ میں کوئی شک میں تبدیل کرنے کا نہیں کہہ رہا وہ اپنی جگہ رہے ہیں لیکن ساتھ ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے اور اس کے لئے میں نے چار سٹیپ بتایا تھے کہ اگر کسی پہ توہین مذہب کا الزام لگے پہلے نمبر پہ آپ شواہد اکٹھے کریں ہو سکتا ہے اے آئی سے بنی بھی کوئی ویڈیو نہ ہو یا گواہ جھوٹے ہو اور جب بالکل یقین ہو جائے کہ یہ ایسا ہی ہے توہین مذہب ہوئی ہے تو دوسرے سٹیپ میں ایک میڈیکل بورڈ ہو یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جس شخص نے توہین کیا اس کا ذنی توازن میں ٹھیک ہے کہ نہیں یہ مجذوب تو نہیں ہے ہائے کلندر تو نہیں ہے ہاں ہوش آواز میں ہے نا اچھا اے نا کام پاورڈ چیستی رسول اللہ تھے کہنے نے وہ حال میں تھے ہائے ہائے تو اڈے آل ہی چوندے نے دوسرے نوں بے آل کیتے ہیں تسی تو چیک کریں وہ مجذوب تو نہیں کہیں کلندر تو نہیں ہے ادھا کلندر ہے یا پورا اور اگر ثابت ہو جائے کہ پاگل نہیں ہے بیسیکل تو پاگل کو یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے نا پاگل نہیں ہے پھر تیسرے سٹیپ میں علماء کے پینل کے سامنے اس بندے کو پیش کیا جائے گے تیرا دماغ بھی ٹھیک ہے یہ جو بھوک رہے تجھے پتہ ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے توبہ کر ادروائیس چوتھے سٹیپ میں تیرے اوپر جوڈیشری میں مقدمہ چلا کے سزا نافذ ہو جائے گی تو میرے خیال ہے کوئی زیادہ زیادہ بھی ڈھیٹ گوانا تیسرے سٹیپ میں توبہ کری لے گا چوتھے سٹیپ تک جانے ہی کسی نے نہیں لیکن یہ تو پہلا سٹیپ بھی نہیں تیہ ہوتا یہ چار سٹیپ بی ٹو نائنٹی فائیف سی کے اندر چاہے آپ زمینے کے طور پر انیکسر کے طور پر لگائیں گے ہونا چاہیے ادر وائز یہ جو بیسویں ترمیم کر رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا یا آپ کے گمان میں پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا لیکن اگر پاکستان کو کوئی فائدہ ملنا ہے تو یہ ہے کہ یہ بیسویں آئینی ترمیم کے اندر میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے بھی اور آرمی چیف سے بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ خدا کے لیے یہ ہمارے ہاتھ دیکھیں ٹو نائنٹی فائیف سی کے ساتھ یہ توبہ والی شیک ایڈ کریں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے تین بڑے گناہ گنوائے ہیں سورت الفرقان سورت نمبر ٹونٹی فائیف آیت نمبر سکسٹی ایٹ سے سیونٹی نمبر ون شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے نمبر ٹو قتل نہ حق جو اس کائنات میں حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے اور نمبر تھری بدکاری ان تین گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیر وسبحان اللہ بکرت واصیلا مجھے بتائیں شرک بڑا گناہ ہے یا توہین رسالت کرنا بڑا گناہ ہے تو اس کی توبہ تو آئی بھی ہے اور یہاں توہین رسالت جانبور کے کوئی نہیں کرتا ہے انہوں نے دھکے سے بنائی ہوتی ہے اگر سپوز کوئی کر بھی بیٹھے تو توبہ قبول ہے جامعہ تیرمزی میں حدیث ہے موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع ہے یہ کئی سالوں کے بعد کوئی ترمیم ہوتی ہے اس میں اگر یہ چیز ایڈ کر دیں تو کم از کم پاکستان جو جہنم بنا دیا ہے اس مذہبی طبقے نے توہین مذہب کا اعظام لگا کہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں ان کی اس تکلیف سے تو اس امت کی جان چھوٹے گی ہمیں یقین کریں رف الیدین کرتے ہوئے کسی ہندو سے ڈار نہیں لگتا کسی عیسائی سے ڈار نہیں لگتا کسی کرسچن سے ڈار نہیں لگتا مسلمان سے ڈار لگتا ہے اس مسلمان سے کہ جس کی نماز قادیانیوں والی ہے ہاں جی ہنفی بریلوی ہنفی دیوبدی ہنفی قادیانی قادیانی بغیر رف الیدین کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ہنفی ہیں ہم رف الیدین سے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے اور تم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہو جو قادیانی والا طریقہ ہے ہنفی پڑھائی اور اس سے بڑی بات تمہارے لیے کہ تمہارے عبدالقاضر جلانی جن کے نام کے اوپر تم گیارویاں کھاتے ہو غوثے پاک کا دھوبی یہ اشلی تھانوی دیوبندی نے بھی لکھا ہے اور اس کے جو اببہ جان جو تھے روحانی طور پر امداد اللہ مہاجر مکی جو بریلویوں کے بھی روحانی اببہ ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے تو غوثے پاک نے نماز کا طریقہ غنیت و طالبین میں وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم ہے رفلی دین والا تم غوثے پاک کے نام پہ گیارویاں کھاتے ہو نماز اس طریقے پہ پڑھ رہے ہو جو قدیانی ہولا طریقہ ہے لو سامو تو ان مولویوں سے ہماری جان چھڑائیں خدا کے لیے جو عذاب بن کے مسلط ہوئے میں اور اب یہ آگ دیکھیں ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب حفظ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس تکلیف کا احساس انہیں پہلے نہیں تھا اب ان کے گھر تک آگ پہنچئے ان سے سبکت لسانی کی وجہ سے سلپ آف ٹانگ کی وجہ سے انتہائی گستخانہ الفاظ مو سے نکل گئے گستاخی نہیں کی گستخانہ الفاظ نکل گئے اور ظاہر ہے جب نکلے ہیں تو وہ گستخانہ ہے اس کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح وہ ابھی تک باطل تعویلات کر رہے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے گستاخی نہیں ہے گستاخی تو ہے چھوڑے ہی کچھ نہیں تم نے نہ اللہ کو چھوڑا نہ رسول کو چھوڑا نہ صحابہ کو چھوڑا نہ قرآن کو چھوڑا تو میں کیا ضرورت تھی اتنے بڑا فلسفر بننے کی اس ٹوپک کا تم لوگوں کو تمہارے بڑوں کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ امی کو کس طریقے سے بریف کرنا ہے ورڈ کو پھر تم جپان کے ڈاکٹروں کے ساتھ نبیل اسلام کا کمپیریزن ایک غلط طریقے سے کروا رہے ہو میں نے ہر چیز کا جواب دیا ہے میں نے باتیں اس سے زیادہ سخت کی ہیں اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں پونے دو گھنٹے کی تو میں نے مفتی تارک مصور صاحب سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں لیکن ایک علمی ڈیکورم کے اندر لیکن وہ انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا بعد میں معافی مانگی پھر غیر مشروط مانگی ابھی تیسری ویڈیو بھی آئی ہے اور اس میں انہوں نے ہمارا کیدہ اڈاپٹ کر دیا ہے چشتی رزولہ دکھا رہے ہیں اور وہ جو انہوں نے امیج دکھایا ہے نا وہ امیج میرے ہاتھوں کا بناوا ہے میں اپنا امیج پہ چانتا ہوں وہ جو امیج ہے نا وہ آپ ہمارا امیج دیکھیں بناوا جو میں ہر ویڈیو میں ڈسپلی کراتا ہوں سبہ سنابل کا ریفرنس کیونکہ وہ دو صفوں پہ تھا تو وہ دو صفے میں نے جھوڑے تھے اس پہ ریڈ میں نے وہ ڈبا بنایا ہے وہ ہے پھر پیجز کے اوپر بھی وہ ڈبا بنایا ہے وہ ایکزیکٹلی وہی پیج ہے انہوں نے یوز کیا ہے اچھی بات ہے اور والے بھی این سرکار تھانوی رسول اللہ بھی دخواہ دینا سیجھے اس لیے کہ دوبندی بھی ان کے خلاف بنا رہے ہیں نا کلپ صرف بریلویوں کو نہیں چھپ کروانا چاہیے تھا انہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں تھانوی رسول اللہ کا بھی تو دفاع کرتے ہو نا تو میری بھی تعویل قبول کرو یہ انہوں نے کی غلطی ہے بھی بھی بالمفتی صاحب کو میں بتا دوں کہ آپ جو مرضی کر لیں انہوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا سیدھی سی بات ہے بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ سے ڈریں بات کر دیں اپنے فرقے سے یہ ایک نیکی کا کام اس حوالے سے کر دیں تاکہ اپنے سٹوڈنس تک تو یہ بات پوچھا دیں نا آپ کہ وہ حق بات کو قبول کر لیں جن کو خوش کرنے کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں نا انہوں نے آپ کا ساتھ کوئی نہیں دینا میرے علاوہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے مجھے بتائیں جو بندی بھی جو ہوئے ہیں نا وہ بھی اپنی مجبوری کو اور وہ بھی کیا لولے لنگڑے طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں میں پوری دریری کے ساتھ کھڑا ہوں کہ یار اس سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے معافی مانگ لیں اس معاملے کو ختم کرو ان کو بھی چاہیے کہ یہ اعلانیں برات کریں جن فرقوں کی وجہ سے یہ بندہ گمرا ہوا تھا اس کی جو پرانی آڈیو گھوم رہی ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری گرنٹی سے کہتا ہوں کہ تم اپنے سامنے کسی کو گستاکی کرتے ہوئے دیکھو تو اسے قتل کر دو اللہ دے ہو بندے ہو مامو پارٹی فتوے دیں دے ہو اپنے بچے لانچ کرو نا تک کہ عثمانی کا بیٹا کدھر ہے اس نے تو کبھی کسی کو شہید نہیں کیا مفتی منیر کے کبھی کسی بچے نے توہین مذہب کے اوپر کسی کو قتل نہیں کیا خادم رزوی کے دونوں بیٹے ہیں ساد رزوی انس رزوی انہوں نے تو کبھی کسی گستاک کو قتل نہیں کیا لوگوں کے بچوں کو برگلاتے ہو اور ان کی لاشوں کے اوپر پھر سیاست کر کے حرام کے چندے کماتے ہو دین کے ساتھ نمک حرامی کرتے ہو بے شرمو میں گرنٹی دیتا ہوں جی آپ قتل کرتے ہیں اس کو اب وہ کہہ رہا جی وہ میری پرانی ویڈیو تھی سرکار اس سے کام نہیں چلے گا یہ بتاؤ وہ پرانی ویڈیو ہمارے پرانے جو بزرگانے بے دین ہیں نا ہاں اور جو علماء کرائم ہیں مجرم علماء ان کی تعلیمات کی روشنی میں وہ گھنڈ میں نے وہ بقول تمہارے مو کی بواسیر تھی نا جو وہ ان کی ویڈیو سے نکلی تھی یہ بواسیر تمہارے بزرگوں کی تھی یہ بقول تمہارے میں تو یہ ورڈ نہیں استعمال کرتا یہ بتاؤ وہ کہتا ہے میری نئی ویڈیو دیکھیں نئی ویڈیو میں بھی وہ پھستا ہے کیونکہ نئی ویڈیو میں اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی گستاکی کرے گا اس کی توبہ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس نہ تو کوئی بھی گستاکی کر کے توبہ کر لے گا اسے قانونن سزا ملنی چاہیے تو سرکار پھر بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں 295C کٹنی چاہیے تو نئی والی ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھے ہیں تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قانون ایکزیکیوٹ ہوگا اللہ کے بندے یہ 295C کٹ گئی نا تیرے اوپر اور یہ قانون ہو گیا ایکزیکیوٹ تو اس کا اینڈ ریزرٹ کیا نکلے گا وہ تمہیں بھی پتہ ہے یہ بات کوڈز تاکہ بھی نہیں جانی ہے کتنے پولیس آفیسز نمک حرامی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے ورگلایا تھا یہ نمک حرامی کے واقعات آپ نے دیکھے نہیں ہے کوئٹا کے اندر ایک نمک حرام اپنی نوکری کے ساتھ اس نے نمک حرامی کی پہلے سطیفہ دے پھر تو یہ کام کرتا اگر تو نے کرنا ہی تھا اس کے بعد عمر کوٹ میں سندھ کے اندر تو آپ کیا سمجھتے ہیں 295C کٹ جائے کسی کے اوپر اس کو حوالات میں جب رکھیں گے تو وہاں تو کتنے لوگ تیار بیٹھیں ہوئے ہیں جنت کمانے کے لیے وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی نماز بھی نہیں پڑی ہاں وہ کہتے ہیں اے نیکیدہ کام اسی کار لیے ایک کیونکہ نماز پڑھنا تو مشکل ہے اس کے لیے تو ایفٹ پوٹ کرنی پڑے گی تو یہاں پہ تو کسی پہ اگر مقدمہ کٹ گیا تو آپ سمجھیں وہ گیا چاہے وہ جھوٹا ہی کٹا تھا اس لیے میں نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ کینیڈا ہی رہے ہیں آپ پولٹیکل اسائلم کے اوپر یا کسی بھی طریقے سے ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھی سی بات ہے یہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ادھر لیکن یہ جو تکلیف اب آپ کو پوری زندگی کارنی پڑے گی اپنی قبر تک اس میں سب سے بڑا اگر کوئی مجرم ہے تو وہ بزرگ ہیں وہ بزرگانِ بے دین اور علماء کرائم یعنی مجرم علماء ہیں جن کی تعلیمات کو آپ لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے اعترام کا کہتے ہیں کیونکہ یہ انہوں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ توبہ قبول نہیں ہے یہ آگ آپ کے گھر تک جو پہنچی ہے یہ ان کی وجہ سے پہنچی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے ڈیمیج ہیس بین ڈن اللہ کے حضور مجرم نہ بنو یہ میری آخری ڈیسیت ہے میں نے اگلے دن لائف سیشن میں بھی یہ بات کی تھی وہ کلپ بھی اتنا اوپر گیا ہے اور یہ درد دل سے یقین کریں آج بھی میں نے صبح کے ٹائم جو ہے وہ سپیشل دعا کی مفتی صاحب کے لئے ان کی فیملی کے لئے مین کے لئے بھی جو اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں کہا وہ مولوی ہو یا نون مولوی ہو جن جن پہ بھی الزمات لگے ہیں مجھے پتہ ہے یہ کتنا خطرناک معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ اس کو بھی انداز ہے لہٰذا یہ آج آ کے جو آپ انجینئر محمد علی مرزا بن رہے ہو اور بزرگوں کی گستاخیاں آئی لائٹ کر رہے ہو نا بریلویوں کو دکھا رہے ہو تو بھئی یہ سارے کام آپ کے بزرگوں نے بھی ڈالے ہوئے ہیں تو آٹھ ضرورت پڑ گی نا ہمیں کہتے تھے نا کہ انجینئر صاحب ان موضوعات پہ کیوں بولتے ہیں تو تم بھی نا بولو اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں پتہ چلا ہے کہ دین کا کام سارے کا سارا کیسے کرنا ہوتا ہے لوگ ہمیں کہتے تھے نا انجینئر صاحب کمرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں انجینئر صاحب کمرے سے باہر نکلے گی انجینئر تو اڑک کارنج بڑ گیا میں نے ابھی سا ہی کوئی نہیں تیرے باپے تھے شئے کوئی نہیں چیک کر اپنے بچے دا موبائل نہ نکلا دا پھڑ لی کوئی کلپ آیا ہوئے گا ٹک ٹاک دا کوئی انسٹراغرام دوں کوئی نہ کوئی شئے موجود ہوئے گی یہ ہمیں کہتے ہوتے تھے نا سارے اب مجھے بتائیں وہ پاکستان میں کسی مسجد میں جمعہ پڑھا سکتا ہے مسجد میں تو ازن عام ہوتا ہے تلاشی لے کے آپ نہیں اندر داخل کرتے سامنے جو بیٹھا ہو وہ شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے تیار بیٹھا ہو لوگوں کو باتیں کرنا سان ہے تو یہ اب آگ ان لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی ہے اور یہ آگ رکنے والی نہیں میں آپ کو بتاؤں یہ تو مزے لے رہے تھے نا سارے کیسے مجرم بن کے خموش بیٹھے ہوئے تھے کسی مولوی نے کہا کہ یہ پولیس والوں نے نمک حرامی کی ہے کوئٹا میں بھی اور عمر کورٹ میں بھی آپ ڈڑووں کی طرح ہیں کہ کر کے باہر نکل رہے ہیں جب اپنے گھر آگ لگی ہے تو تم سب جلو گے اس آگ بے جب تک توبہ نہیں کرتے ہو انشاءاللہ تعالی اور یہ ہم تم لوگوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ بچنے والے نہیں ہو یہ تم لوگوں نے آگ لگائی تھی ایک ایک کر کے سار ہو گیا ابھی کل پشاور سے ایک بندے نے ویڈیو بھیجی ہے کہ یہاں کسی کی ذاتی دشمنی تھی اس نے پکڑ کے توہینیں یہی واقعات سائی وال میں بھی چاند دن پہلے واقع ہوئے یہ رپورٹ ہی نہیں ہو رہے یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے یہ تو جرت دکھائی ہے ڈان نیوز نے اس پہ کمال کا پروگرام ہے ذرا ہٹ کے ذرار کھوڑو صاحب کا وسط اللہ خان دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ عمر کوٹ والے واقعے کو بھی ڈسکس کیا اور کونٹینیوزلی ڈسکس کیا اللہ کے شکر ہے کہ ایک منطقی انجام تک وہ معاملہ کسی حد تک پہنچ ہے ورنہ تو میڈیا میں چیزیں اب ڈسکس ہی نہیں ہو رہی اتنے زیادہ واقعات ہیں مین میڈیا تو ڈرتا ہے کہ ہم نے کوئی بات کی کل کو ہمارے اوپر کوئی الزام نہ لگ جائے تو ابھی تک تو صرف عوام الناس قتل ہو رہی تھی اب مولویوں کی شامت آگئی ہے کیونکہ یہ ہونا تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کے گھروں تک یہ آگ پہنچنی تھی یہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے ہمیں جو باتیں کرتے تھے نا کہ انجینئر صاحب کمرے سے نہیں باہر نکل سکتے انجینئر صاحب ان ٹاپکس پہ کیوں بولتے ہیں ان تسی انسام کے دسوہوں جو کچھ پہ ہوندھا جائے سمالو ہمارا ویجن تم سے زیادہ تھا ہمیں پتا تھا کہ یہ ایشو کیا ہوگا اب برلویوں کو موقع چاہیے تھا وہ مل گیا ان کا اختلاف اپنا تھا وہ فرقہ ورانہ ان کو اب وہ اختلاف نکالنے کا پکا موقع مل گیا اور فتوے لگا رہے ہیں اب اس کے مقابلے پہ جو لوگ تکلیف سے گزر ہیں ان کا کام یہ ہے کہ سارے فرقوں سے اعلان برات کریں اللہ کے حضور توبہ کریں کہ ان فرقوں کی خدمت کر کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملا سیدھی سی بات ہے پاکستان میں سب سے سٹرونگ اسٹیبلشمنٹ ہے نا اسٹیبلشمنٹ مجھے پناہ دے کے بتائے کسی ایسے بندے کو جس پہ توہین وزب کے الزام لگاؤ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ یہ جو میں ایکٹیوٹیز بتا رہا ہوں کہ ٹو نینٹی فائف سی کے اندر توبہ کی شک شامل کریں ورنہ یہ آپ کے اوپر ایک سمجھ لیں چیز مسلط رہے گی اور دوسرا جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز دین کا کام کرنا آپ چھوڑ دیں پاکستان میں دین کا کام نہیں ہو سکتا اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ آیت اور حدیث کسی کو بتا دیں مائک پہ آ کے کیمرے پہ آ کے آپ نے کوئی بات کرنی نہیں اور یہ دیکھیں آپ کو کس طرح یہ کوبرا سامپ کاٹ جائے گا یہ پاڈکاسٹ کے مائک جو ہیں یہ کوبرا سامپ ہیں اور کوبرا سامپ وہ ہے کہ شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے نا اس کے سامنے بھی کوبرا سامپ آ جائے آپ نیشنل جگرافی پہ ویڈیوز دیکھیں کتنا سمجھدار ہے وہ بھی دن دماغ کے سیڈ پہ ہو جاتا ہے انہوں نے بھی نسل در نسل سیکھا ہے یہ ہے تو اتنا سا لیکن اگر اس نے ڈس لیا تو چالیس منٹ کے اندر میری موت ہو جائے گی اسے تو انٹی وینم بھی کسی نے نہیں لگا نا تو یہ پاڈکاسٹ کے مائک وہ کوبرا سامپ ہیں یہ اگر آپ کو ڈس لیں گے نا تو آپ پھر پلانٹ آر سے باہر ہی جائیں گے تو انہوں نے مذہب کا اعظام لگے تو کیا ہے دنیا سے تو گئے نا اس لیے یہ جو چیزیں آپ لوگ کیمرے پہ بیٹھ کے کوئی علمیت جھاڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کو دو دفعہ تین دفعہ سن لیا کریں کہ آپ کیا ارشاد آتے ہیں آلیا ارشاد فرمارے ہیں ویسے تو پاکستان تو اب اس قابل نہیں کہ یہاں بیٹھ کے کوئی تبلیغ کرے سیدھی جی بات ہے راب میرا معاملہ میں چل دی پھر دی تین سو دو آن سیدھی جی کا علاہ ہم نے تو فیصلہ کیا ہے کہ چن چن کے کوئی بابا ان کا نہیں چھوڑنا جس جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل اسے اپنے علمی نظر کی نوک پہ میں نے لینا ہے چاہے کوئی پرانا ہے چاہے کوئی نوہ ہے یا آنے علیہ نادا بلکل جس جس نے کام ڈالا ہے نہیں چھوڑیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی مفتی تارک مصور صاحب نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ ڈسکس کیا میں دوزار نو میں جب دعوت و تبلیغ کا کام میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے اوپر توہین مذہب کا الزام لگائیں گے میں نے اسی زمانے میں اندازن پیروی کا انجام لکھا دیکھیں میں اس وقت سے مسلسل پھر دوزار بارہ میں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ سیونٹی ون بی مسلسل میں نے دیکھا یہ اس زخم کو کبھی ٹھیک نہیں انہیں دیا چشتی رسول اللہ کو کھڑچتا رہا ہوں جیسے یہ ٹھیک ہونے لگتا ہے پھر کھرج دیتا ہوں اب کینسر بن گیا اللہ کے فضل سے اب کوئی علاج نہیں کیمو ترپی کرالو جو مردی میں کینسر بنا دیتا ہے یہ کیوں بنایا تھا مجھے پتا تھا کہ جس دن میں نے انہیں خالی چھوڑا میرے اوپر تو انہیں مذہب کا الزام لگائیں گے اور آج کیا حالت ہے دنیا کو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں عشق رسول کا اور اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ مجھ سے مانگتے ہیں انجینر صاحب ساڑے بزرگان گستاخ نہ کیا کرو دیکھا ہے وہ کاغذی شیر ساد رزوی وہ کوئی بات نہ کرے پھر وہ چھڑ دائے گا ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے اب آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر ہو چھڑ جائے گا اور بات سے لگ جائے گا ہم نہ اس کو اپنا مقابل سمجھتے ہیں نا ہم مارے کارکنان اس کو اپنا مقابل ہائے 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 وہ چھڑ جائے گا اڈا ڈر دے رہے انہوں پتہ ہے کہ انہیں چھوڑنا کوئی نہیں کی زینوں تو میں چھڑنا دے پھر میں دستنا کہ تو آڑے وڈیا نے کام پایا ہے تو مفتی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چیز تھی رسول اللہ کے اوپر ابھی بھی دلیری سے نہیں بولے صرف حوالہ دکھایا اور اس کے بعد وہ کتنا ڈر رہے کہتا ہے میں اس کے صحیحے غلط ہونے پر بات نہیں کر رہا اوہ چھڑ دوئے کنہ ڈر نہیں ہو انہا کل ہوئے چھڑ دے بزدلی جنوں بڑھ کے سامنے آ کیا ایک کفر ہے تو کہتا ہے بریلیوں کہتا ہے کہ آپ تو اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہاں رسول سے مراد وہ پیغمبر والا رسول نہیں لے رہے تھے تو میری بات کی بھی تعویل قبول کریں اوہ اللہ سے ڈر جائے یار تو اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کی خاطر ان کفریات کا دفاع کر رہے ہیں جو شخص اپنے آپ کو رسول کہے گا اس کی بھی تعویل ہوگی کوئی شخص کسی بدھ کے سامنے جھکے گا تو آپ کہیں گے ہم دیکھیں گے اس کی نیت کیا ہے یہی تو شرک ہے بھائی ظاہر کے اوپر فتوہ لگے گا جب اتنی اوریاں قسم کی کوئی حرکت کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو رسول کہے گا اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا پھر یہ تعویل نہیں ہوگی تو کہتے ہیں ہی بعد میں اس نے کہا دیا نا کلمہ وہی تھا پہلے کے کی تاثر ہمیں تو ہی کہتے ہیں تم جھوٹی موٹی کادیانی لکھ کے چلے جاؤ جرمنی تو کافر ہو جاؤ گے تمہارے ابے سچی مچی بھی کلمہ پڑھائیں تو وہ مسلمان ہی رہیں گے کہتے ہیں وہ خاص حال کی کیفیت میں ہوتے ہیں حال کی کیفیت پتہ ہی بڑی بتا رہے ہوتے ہیں تو خادم رزوی صاحب علی بات کروں گا انہوں الکانہ جاڑو جڑا پہنگ دا جے نبی ہوتے پہنگ دا جے تو آڑے بابِ آلوی چاہے جا کے پہنگ دیں رسول اللہ کے اوپر با خدا دیوانہ با آشبا محمد ہوشیار دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی یہ بھی صوفیاء کے ہاں ہمارے نظریک وہ بھی کفر ہیں لیکن صوفیاء بھی اتنا ڈھرتے ہیں اس مسئلے میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص انالحق کہے اس کی تعویل ہو جائے گی قبول لیکن اگر کوئی کہے گا کہ آنا محمد تو ہم اس کی تعویل بھی قبول نہیں کریں گے اسے کافر سمجھیں گے دیکن یہ دیکھ لیں تعویلات اور جو بیج میں کوئی زیادہ ٹھیکے دار بننے کی کوشش کرتا ہے کہنا کتابہ بدل گیاں نے کتابہ کوئی نہیں سرکار بدل گیاں اچھاڑ دیوانگا پندرہ سال پہلے مناظرے لڑے ہیں تم لوگوں نے عریف قریشی نے شتیخات کے نام کے اوپر دفاع کیا ہے وہ بھی جھوٹ بولا اس نے شتیخات اللہ کے لیے ہوتی ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہو شیعات وعبیوں کے ساتھ وہ دفاع کر رہے ہیں ویڈیو قیامت تک تمہیں ہانٹ کرے گی یاد رکھنا شبلی بولے اس طرح پڑ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ و ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول ملانے والو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اب بات یہ ہیں انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے کافے ہیں ان کے علماء نے لکھا شبلی میں جتنی باتیں کی حالت سکر اور بستی میں کی خبردار زینہار ہر کس ایسے مغصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا کسی بکی جا لے تمہارے قابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جا لے خبردار زینہار ہر کس ایسے مغصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا کسی بکی جا لے تمہارے قابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جا لے اور سو سال پہلے یہ تینوں بڑے بابے گزرے ہیں بریلویوں کے آمزہ بریلوی 1921 میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی تاریف کی ہے نہ صرف تاریف کی کا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل فتاوہ رضویوں میں انہوں نے لکھا اگر آلہ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے آلہ حضرت گئے امان سے بھی گئے اور اگر نہیں پتا تھا بزرگی سے گئے ہاں ہو جی گوست کتب کو عبدال تو اس طرح دیکھتے ہیں کائنات کو جس طرح ہتیلی پہ رائی کا دانا اوہ نہ سائی تویں تیرے گوست کتب عبدال میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ دا فرمولا لکھے دینا تیرا کو بابا پڑ کے دست دے لگیا کے ہے سمجھانا دے دور دکھا لیا دست دے کے لگیا کے ہے جس طرح تسیل لوگ آیت پڑ لیندے وہ بدلہ بھی نیجے پتا ہوں دا اس طرح ہی پڑ دے اور وڈہ گوست پاک بابا جانی این نی موٹی آنک لگی ہے انہوں اچھا دلوں کے حال جانتے ہیں تو اینکے کیوں لگائی ہوئی ہیں کہانیاں گرائی ہوئی ہیں پھر دوسرا ان کا وہ ٹارزن پیر میر علی شاہ صاحب وہ کہتا ہی پیر میر شاہ صاحب لور پہنچ گئے تھے غلام والد قادیانی دجال آئی نہیں اللہ کے بندے ہیں وہ گریڈ بریٹن نے کہا تھا وہ بندے لیا کے اتھے پہنچے ہیں اڈا مابوں نے کٹھا کیتا سی انہیں کہا کہ ادھر آئے تو مار دیں گے تنوں تو اتھے قادیانی رہ اس لیے نہیں آیا تھا وہ اللہ نے شکر ہے نہیں آیا دویں فارغ ہو جانے سن ویسے تھے انہوں بھی فارغ ہو گئے انہیں صدہ آکے کرنا سی کہ ماما تو تحقیق الحق فی کلمت الحق میں تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع گیا بیر میل شاہ صاحب نے اور ان کی کتابیں نہیں بدلیں ان کی تو کلم کی صحیح بھی خوشک نہیں ہوئی کلمین اس کے موجود ہیں گولڈا میں 1937 میں فوت ہوئیں یہ سو سال نہیں ہوئے آلہ حضرت 1921 میں فوت ہوئیں پھر اگلی بات ہے آپ کو کہتے ہیں پیر میل شاہ صاحب ٹارزن تھے ٹارزن کا کام تھا نا وہ نہیں نہ آیا صرف ایک گھنٹہ لگنا تھا لاہور سے کادیان کا خود چلا جاتا نا وہاں پہ اور کہتا نکلو کمینے بار جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والے میں نگاہ مار کے ساڑھا نہ آیا تھا نا وہ نہیں آیا تھا یہ پہن جاتا نا کوئی نہیں پہنچ سکتا اس طرح انگریز نے ان کے قابو ہے انگریزوں نے نہیں جانے دیا اے صرف انجہ نہیں روک سکتے انگریز نہیں روک دائے نا گلو اور پھر کانی اتنی بڑی قرائی ہے جی پیر میل شاہ صاحب نے کہا کہ نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے کہ کال تو کلم کو حکم دے گا تو کلم بھی لکھے گی اللہ کے بندوں اور رسول اللہ نے تو قادمینیں وہی ہی رکھے ہوئے تھے حضور کے پاس کوئی ایسی کلم نہیں تھی جو آپ کے حکم سے لکھتی ہو آپ کی وہی ورنہ کتنی بڑی چیز تھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات کی تختیاں دی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی حالت میں دی تھی ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر لکھی ہوئی وہی موجود ہوتی جو غیبی کلم لکھتا لیکن نبی الاسلام کے صاحب لکھتے تھے رسول اللہ کے پاس تو کوئی کلم نہیں تھا جو خود لکھے پیر میل یعظہ کے پاس کلم تھا لو سامو اور پھر جو چاچو ہیں ان کے اشری تھانوی بریلویوں کے چاچو ہیں دیوبندیوں کے ابو ہیں اور دیوبندیوں کے تائے ہیں یہ دونوں پیر میلشہ صاحب اور آلہ حضرت گولڈوی تو چاچو تھانوی صاحب نے السنت الجلیہ فلچشتیت الالیہ میں اس واقعے کا دفاع کیا ہے تین جھوٹے دفاع کیا ہے میں نے اس کی پر ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی وہ 1944 میں فوت ہوئے ہیں اس زمانے تک تک کتابہ نہیں سن جے بدلیاں ٹھیک ہے کتابہ کونی جے بدلیاں چھڑ دے ان ویچ انجینئر پہ گیا جے اے ہو یا جے ان پہ گیا جے توڑے پاپیا نو پہ گیا جے پہ گیا جے توڑے پیو ماں پیرا نو سار نکلا بار اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہنے اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہنے مل جے دے خلاف توڑے پیو دے کرنی جانے نکلا بار سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے بتائیں یہ گاپی کے پھر تمہاشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو اور جو رات تو آگے پیو ماں پہ گیا ہوں تسی چوب بیٹھے ہو آن نکلا بار نا نا ان کھا گیا توڑے باپیا انہوں کھا گیا دکار بھی نہیں سن لیا میرے دے بیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے باپے تھے شای گونی